السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے درازیہ عمر اور اسے با برکت بنانے کا وظیفہ میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جساں قرآن میں ہے تاون برے و تقوی نیکی اور پریسخاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور بےہیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکو تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگوں کو فائدہ ہو میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مردوں میں سب سے بہتر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے لمبی عمر پائی اور اس کے نامہ عمال میں نیک عمال لکھے گئے پھر اسی شخص نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مردوں میں برا کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس نے لمبی عمر پائی مگر اس کے نامہ عمال میں برے عمال تھے تو میرے بھائیوں جب ہم درازی عمر کی بات کریں تو اسے بابرکت کی بھی بات کرنی ہے کہ بابرکت عمر ہو نیکی پہ خاتمہ ہو تو درازی عمر کے لیے ہم چلتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح بخاری دوہزار ستاسٹ میں ہے کہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کا رزق پھیلایا جائے یعنی رزق میں کشادگی ہو اور اس کے لیے اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہئے کہ اپنے رشتے داروں سے صلح رحمی کریں میرے بھائی آپ کے کئی رشتے دار ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں کوئی نراز ہے کوئی تقلیف میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی مسئیبت میں ہے تو آپ اس کی تقلیف پریشانی مسئیبت کو دور کر دیں اس کے لیے صلح رحمی کریں اگر آپ اس کو اخلاقی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں اور اگر پیسہ یہ کسی اور استرمالی مدد ہے تو آپ اس کو صدقے کی صورت میں خاموشی کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہترین اس کے جزا دے گا عمر درازی بھی ہے اور اس میں بابرکت زندگی بھی ہے اس کے علاوہ مستدرک حاکم ون ففٹی بور بائی فور میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشحبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کریں گے اس کے علاوہ میرے بھائیو یا وارثو اگر آپ اس کے بعد جماعت نماز پڑھیں وضو کر کے یا وارثو کو زیادہ زیادہ ورد کریں اپنی لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی درازی عمر ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے میرے بھائیو اگر آپ سور پارہ نمبر اٹھائیس سورت تقابون سات مرتبہ روزانہ بابزو کے پڑھیں اگر ایک دیر روزانہ سات دفعہ نہیں پڑھ ستے تو ہفتے میں ایک دن میں ہفتے میں ایک دن میں سات مرتبہ سورت تقابون پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف رسک میں کشادگی ہوگی بلکہ عمر بھی دراز اور بابرکت ہوگی میرے بھائیو یہ ہر بندہ شخص یہ چاہتا ہے اس کی لمبی عمر ہو تو یہ وظائف ہیں سب سے اہم بات رشتہ داروں سے صلح رحمی جو آپ سے نراز ہے کوئی نہیں آپ بڑے ہو جائیں اگر وہ چھوٹا اسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تعلق کو جھوڑے ایسا ہو کہ یہ نہ اسے مرنے پہ آپ کی تعریف کی جائے بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی مجیدگی غیر مجیدگی کو لوگ محسوس کریں اور آپ کی تعریف کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کے کامیاب ہونے کی ایک نشانی ہے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے رس میں اضافہ کرے زندگی کو بار برکت کرے اور درازی اور عمر کرے میرے بھائیو آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق